زندگی کس کو کہتے ہیں صرف آن تو اسید مرتد کے حکم میں زندگی کو رکھتے ہیں زناد یا بار اور بعض لوگوی اعتباس سے بعض لوگ اس کو بددی کہتے ہیں زندگی مرتد کی سماعت بتا ہے اور جس کا دیر سماعت جو بددیر ہو جو بد ادعاد ہو اس کو بھی زندگی کہتے ہیں تو اس روایہ سے معلوم بتا ہے کہ صرف ایسے آنی کو زندگی کہتے تھے پتی کہتے تھے جو صحابہ کی تنتیز کرتا ہے لہٰذا آج جو انٹرنیٹ پر پڑھنے عوان کے بیٹھے ہوئے تھے اور سعادہ کی شان میں گستافی چلتے ہیں کبھی اپنے باپ کی رلطی بیان نہیں کرتا ہے کبھی اپنی رلطی اللہ اکباب آلوی کی برا بنے کی اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے آن تو لوگوں سے اچھا سمجھے اب دیکھئے اس آبنی بیٹھ کر لوگوں کے سامنے کہ سارے علوموں طرف میں میں نے کہاں نا کیا ہواں نا وہابی نا والا آمیت کتابی کتابی اہلی کتاب پر بیٹھنے اکنی دیا ترلیلس علی مرزائی جینئر جو ہے نام پیان کرنے میں سے بات ہوتا ضروری ہو جاتا ہے کہ کس کے بارے پوٹے ہوئے آت بہت سارے لوگ اس کو اہلی ری سمجھتے سکتے سو جائے سے کہ وہ شیخ زبیر بھی طریقہ رام لیتا ہے اہل حدیث کی جوتی وہ اس میں دوری اس آیت نے کسی کو گرا لگے گا لگے جو آدمی اپنی تاریخ لاغو دول کے سامنے بیٹھتے ہیں عارت دس میں کفتا ہو اور بیان میں کفتا ہو اس سے آپ سہر کی بھی دھتے ہو اور وہی آپ کی صحابہ کی سامنے دوتا جیے کرتے ہو اس سے آپ سہر کی امید رکھتے ہو وہ بتین آدمی بلکہ ایک اس کا ویڈیو کسی نے بیڈا ہم اس کو کہا کہ ہم کو چاہیے کہ ہم مورم کے وحیرے میں ماتب کریں دس مورم کو ماتب کریں کالے کا پکڑی بام دیں کالے کا پڑی بنا دی کیا در رہا ہے تو کوشیہ بنا رہا ہے ماتب کرنے اسلام میں کہا جائز وہ کہا دس مورم تو آدم کرو آشرا کے دن ماتب کرو کسی اس کا ماتب کرے ہیں اسلام میں ہے اس کا اوپر کوئی مائے باپ نہیں دیکھئے وفہ پکڑی دی ریدہ دی اللہ تانے پڑی گیا بہا ہے ہر اینوارے سے اوپر ایک اینوارہ ہے یہ صبر بھی ہے اور یہ اصول بھی کہ ہر اینوارے کے اوپر ایک اینوارہ ہونا چاہیے جس کی ماتہتی میں وہ چلے یہ ہمیشہ سے مسلمانوں کا طریقہ آہے اس کا پاہ تو صیبت کے لیے اتنا ہی کافی آدمی کے لیے امرائی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس سے اوپر کوئی نہ ہو جس سے وہ پوچھتا ہو اس کی رہنمائی میں چلتا ہو جو اس کی تو اس کا وہ ربی ہو جب اللہ تعالیٰ نے کتاب نہیں بھیجی نبیوں کو بھیجا تاکے وَيُعَلِّ مُلْمُ الْكِتَابَ وَثِقْمَةَ وَيُزَكِّينَ تو یہ کیا نہیں اللہ نے نبی کو بھیجا تاکہ سبعبہ کا تذکیہ ارد عبیت دے اس کا آگا ہے یہ بیعتی گئے کہ پلانے ایسے پلانے ایسے پلانے ایسے مرک مکر غلی دیتا ہے اچھا تو تنکہ نہیں گئے تا تاریخ کتنے کا آپ نے انہوں سے او طرف سے مرنگی آدمی شہرت مال سے بڑھ کے ہوتی شہرت بڑی دولت جو بننے کے بعد بھی بات ہی رہتی دور تک جاتی اور مال بھی رہتی آہ بابا لوگ بابا باتیاں کرتے ہیں مخت بھی راکشنا بیتے ہیں کیوں اس لئے کیا ہے میرے لیے مارکیٹنگ ایجنٹ پہ جائے گا میرے اور بڑے کسٹمر لائے گا یہ دے دن کی کتنا دے گا وہیں سو پچاس دے گا یہ سو پچاس دے گا یہ سو پچاس دے گا کیا مخت مستہ دل دو یہ جاتی کیا درے گا پانچ سو لبے کی بات کریں اور لاکھوں رو پر کے کسٹمر نے سو لائے گا وہ آتن لگ ہوتا ہے دنیا رہتا ہے آخرت دنے تو شوہر مال سے بڑی چیز ہوتی ہے تو یہ کیا کر رہا ہے بیٹھ کے میں اچھا ہوں سارے تو کوئی بالدلن کرتا ہے طلابی مسائل پر میں رہتا ہوں شباط پہلے تو یہ جھوٹ ہے یہ کرتے ہیں سارے اللہ تولید کی مسائل پر سنت و لدات کی مسائل اور ان کی تلچفی مسائل پر کوئی بات کرتے ہیں اس کا شرف کیا ہے جو رابس کا ہے اس کا شرف کیا ہے اس کا جو شرف ہے وہ ہی رابس کا شرف ہے کیا سہادہ کی شان میں گزتا ہے وہ باتیں بیان کرنا پھر عوام کے سامنے مناسب لئے گئے ان کی اقلیں اس کو برداشت نہیں کروائیں سہادہ تہتے تھے لوگوں کے سامنے وہ بات بیاد کرتے ہیں جو ان کو سمجھ میں آئے گی ایسا نہ ہوں کہ وہ غلط بات وہ کسی بات کا صحیح بات کا غلط مطلب لینے لگیں سہابہ کی باتیں لوگوں کے سامنے بیاد کرنے سے علماء جاتے ہیں لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرہ آئے پیدا ہو کیا ہے وہ سہابہ کی تنتیس اور یہ پھر دین میں آدم ایتمادی تکیت پر لے جائے گا اور یہ کوئی اس کی ضرورت نہیں کوئی آدمی صفیل اور جنگی جوز اور سہابہ کی اطلاف پر نہیں جاگتا ہے قبر میں اس سے دیکھ مچھا جائے رہا ہے اس کی نیٹی کا اس کی گناہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے زندگی پر نہیں جاتا دین پر چلا دنیا سے چلا رہا ہے کامیاب ہے وہ اس علم کی ضرورت اس پر رہی ہے لیکن بیان کرنے لیے مضاوت ہے دور میں بہتر کیا ہے مانت بیانت لیکن یہ کیا گیا ہے لیکن یہ کیا گیا ہے لیکن نہیں بلدی بات کیوں میں لو آیا ہے اب یہ سمجھ رہا ہے کہ میں تبنی کروں اور صحابہ کی اختلافات اور یہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کے دل کے اندر لوگوں کے دلوں کے اتر صحابہ کے بارے بھی تشکیق اسلام کے بارے بھی تشکیق پیدا ہو رہی ہے اور تشیتی تربیر ہو جا رہے ہیں اتنے لوگ ہیں تو یہ میاں مٹھو جو ہے یہ بادمیر ایسی بڑی غلطی کرے گا جوتیاں تھائے گا کیا یاد رکھیں میں ابھی بول رہا ہوں آپ سمجھ کے بعد میں گیا ہے کہ تیری تیری بات نہ ایسا آدمی بڑا چطرنات کرتا ہے اس کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہوگی ہے وہ خود اپنا طرف سے بڑا دشمن ہوتا ہے وہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ لوگوں کے چاں بول رہے ہیں عقل ہے گی نہیں ایسی باتیں بول ہے کیوں اس کے ساتھ پہ بلو ربی اتفادنا سروع سن جوحالا وصوئل فا افتو برائدع تضاد وعددع ابھی آدم ایک ند ویڈی پہ جاتا ہے اسی کا فدیلت الشیف جو بھی ہے اب دیکھاؤ بیرات ہم بھی مناتے ہیں ربی والاول بھارات ربی والاول ہمیں منا رہے ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیداش ہم بھی منا رہے ہیں میلا بھی منا رہے ہیں اب ماتم آئی میلا بھائی ابھی قبر کرتی رہے ہیں ایسے لوگوں سے دور رہے ہیں اور ایسا ہی جو کچھ چھپا ہوا ہے میں نے کر آیا میں کچھ جو کسی نے دی بتایا ایسے لوگ خطرناک ہوتے ہیں ایسے لوگ خطرناک ہوتے ہیں ان سے بچیں قرآن سنت کو تھامی رہے ہیں اہیرین کو تھامی رہے ہیں علماء اور صرف کا منس اس کی فیرلی ٹائم یہ دیکھیں اس صرف کیا گا پہا ہے نتنے لوگ آکے مائک میں یوٹیوب پہ ویڈیو میں ادھر تر جو باتیں کر رہے ہیں دھوکی میں نہ آئیں بعض کو کہتے ہیں وہ بھی تو دلیل دیتا ہے وہ بھی تو دلیل دیتا ہے دیکھئے دلیل دینا بہت آسان ہے لیکن دلیل کا دعوے کے مطابق ہونا یہ اصل چیز مضید یہ کہ کن کے سامنے کیا بات کی جائے یہ واقعی اتسان کا علم بتاتا ہے کہ وہ این والا ہے کن لوگوں کے سامنے کونسی بات بیعت کی جائے یہ ہی علم کا ایک بات ہے تو صحابہ کا اختلاف ضروری ہے اور کسی مسلمان کیلئے ضروری نہیں ہے کہ وہ صحابہ کی اختلاف دیکھے جبکہ اس کو لگتا ہو کہ میں بات آسلی کر پاؤں گا اور میرے دل میں کسی نے کسی کے لئے برائی پیدا ہو سکتی ہے اگر اس کو نہ پڑھے نہ سنے بغیر سنے بغیر پڑھے بغیر وہ مر گیا اس کے دن میں کتنی ہی اس کے دین میں کمی نہیں ہو رکھتی بھرابر بھی اس کے دین میں کمی نہیں ہے بلکہ اس میں اونکر ہے اس کے دین کی بغیر اے صاحب کس پائے دے گا جس سے صحابہ کے بارے میں دل میں برائی پیدا ہو ہاں اہلیل ان کا حازمہ مضبوط ہوتا ہے ان کے اندر وہ سرادت ہوتی ہے ان کے اندر قوت ہوتی ہے کہ ان اس طلابات کو دیکھ کر بھی وہ صحابہ کے احترام میں کمی نہیں کرتے ہیں لیکن ہم جیسے آگ انہیسان جب ہوتے ہیں ان لوگوں کے اندر اتنی تاتا نہیں ان کی زبان غلط چاہنے لگتی ہے دین میں بدگمانیاں آتی ہیں اپر غلط چاہنے لگتی ہیں اور وہ لوگ دین میں کمزور بڑھ جاتے ہیں ہمارے لیے ضروری نہیں ہے چیز کوئی آگ نے ایسا علم لگا ہمارے سامنے رکھ رہا ہے اور اتنا شرف بتا رہا ہے اس کو یہ بدین ہے یہ جاری ہے انتہاں سب کی عدد فرمائے اور ہم کو صحابہ کی سلسلے میں احترام اور ان کی تغذیر اور ان کی شاند کی احترام کی تحفیر ندا کرنا ہے